پی ڈی ایم وکٹیں اٹھا کر بھاگ گئی ہمارے صفحے خبول کرنے کا شکریہ لیکن جب تک آپ ستر اور استفعہ منظور نہیں کرتے لیڈر آف آپوزیشن، پابلک اکاؤنٹ کمیٹی اور پارلیمانی پارٹی کے عہدے تحریک انصاف کے پاس ہی آنے ہیں بواس چودری کا رد عمل کہا چیف چسٹس اس زمن میں ذریعہ التواہ کیس پر فیصلہ دیں شاہ محمود قریشی نے کہا تحریک انصاف قانونی جواب دے گی سب جانتے ہیں کہ ان مقاصد کے تحت فیصلے کیے جا رہے ہیں ہی آنا چاہیں اور آ کے سپیکر صاحب کو مل کے کہہ دیں پریس پانسنس کر دیں میڈیا میں پبلک ہو جائیں تو سپیکر صاحب ان کے مطلق بھی جو ہے وہ فیصلہ فرما دیں گے اس میں انہوں نے جو ہے وہ ساتھ اوک دی ہیں کہ یہ سیٹی فائیو لوگ ایسے ہیں کہ جن کے میڈیا میں یا ادر وائز جن کی ایوینس موجود ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے سیفے دیئے جن کے استیفے منظور نہیں ہوئے وہ واپس آئیں ویلکم کریں گے وزیر داخلہ رانہ سناؤلا کہتے ہیں جو منافقت کرتے ہیں ان کے لیے سپیکر نے اپنی رائے کا اظہار کیا یہ سمجھتے ہیں زیادتی ہوئی تو بیان حلفی لے کر سپیکر کے پاس سلے جائیں بیان حلفی میں لکھیں ہم سے غلطی ہوئی ہے استیفے نہیں دینا چاہتے تھے حماد عزت کی چیپ الیکشن کمیشنر پر تنکیت کہا سکندر سلطان راجہ نے الیکشن کمیشن کو ایون فیلڈ کی لونڈی بنا دیا ہے تحریک انصاف کا پارلمنٹ میں واپسی کا اعلان سپریم کورٹ میں بازکاشت چیپ چسٹریس عمر عطا بنگیال نے استثار کیا اگر پی ٹی آئی واپس آتی ہے تو کیا حکومت ان کے ساتھ مل بیٹھے گی؟ کیا نیپ ترامین کو معاملہ واپس پارلمنٹ بھیج دیں؟ جسٹس اجازل احسن نے رماکسی امید ہے حکومت اور پی ٹی آئی تفاقہ رائے سے قانون سازی کریں گے دونوں مل کر بہترین قانون بنا سکتے ہیں سپریم کورٹ کا ہی مرتبہ ابزربیشن دے چکی ہے نیپ ترامین کیس پارلمان میں حل ہونا چاہے نلی ہوگا اس لیے کہ کچھ چیزیں ابھی پسے پردہ مذاکراتی سٹیج بھی ہیں اور آپ کو جلد پتا چل جائے گا کہ یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ لوگوں کی دیمانڈ ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی بے وگو ہوں گو کہ یہ ڈیفارڈ کر رہے اس کو بچانے کے لیے سارے تمام حل کے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور وہ یہی فیصلہ کر رہے ہیں آج کل انشاءاللہ ان کو جلدی الیکشن کرانا پڑے گا عام انتخابات تین ماہ میں ہوں گے پسے پردہ مذاکرات جاری ہیں پروے زلاہی کہتے ہیں پی ٹی آئی میں انزمان سے متعلق ختمی رائے قائم نہیں ہوئی عمران خان ہمارے لیڈر ہیں انہوں نے درخواست ضائر کی تھی مشابرت جاری ہے عمران خان کا احسان نہیں بھول سکتے شریف فیملی والے لاہور کے ماں میں تو بنتے ہیں مگر پیسے نہیں لگائے نون لیگ کے پندرہ عطان کے تحریک انصاف سے رابطے عمران خان نے واضح پالسی دے دی کہا جن کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں صرف ان سے ہامی بھر ہیں سینئر لیڈرشپ کا زمان پارک میں اجراس راجہ ریاض کو ہتا کر پی ٹی آئی کا اپوسیشن لیڈر لانے پر قور کچھ دیر کے بعد خیبر پختونخواہ کی اسمبلی کی تحلیل جو ہے وہ ہو جائے گی خیبر پختونخواہ کی اسمبلی کی جو تحلیل کی سمری ہے وہ اب سے کچھ دیر کے بعد خیبر پختونخواہ کے وزیرعالہ گورنر صاحب کو بجوا دیں گے میں گورنر صاحب سے امید کرتا ہوں کہ وہ آئین کے اوپر عمل درامت کریں گے خیبر پختونخواہ اسمبلی کچھ دیر میں ٹوٹ جائے گی توقع ہے گورنر کے پی وقت ضائع نہیں کریں گے بواد چاوڑی کی زمان پاک کے باہر گفتگو کہا پنجاب میں نگران وزیرعالہ کے لیے سنجیدہ نام دیئے تھے امید ہے پی ڈی ایم ہمارے ناموں پر سوچے گی نگران وزیرعالہ کے لیے نون لیگ نے دو نام پیش کر دیئے موثن نکمی اور آہد چیما کے نام شامل حمزہ شہباد نے پروے زلاحی کے نام مسترس کر دیئے تین دن میں نام فائنل نہ ہوا تو پارلیمانی کمیگی بنے گی پانچ دن میں کسی نام پر اتفاق ہو جائے گا الیکشن کمیسن بھی نوے روز میں الیکشن کرانے کے لیے تیار وزیرعالہ کے نام پر مشاورت سیاسی صورت حال پر بھی تبادلہ ہے خیال قافلی کے صدر سے پروے زلاحی کے پی ٹی آئے میں انزمام پر بھی بات چیت نون لیگ میں دھڑے بندی کھل کر سامنے آ گئی مریم نواز کو چیف اور ارگنائزر بنانے پر شہباز گروپ ناراض اہم معاملات میں نواز شریف اور مریم کے قریبی راہنماء نظر انداز شہباز شریف کے ذریعہ تدارت اس گلاسوں سے مریم نواز کے حامیوں کی چھٹی راہنماؤں کا احتجاج مستاخی ہونے کی دھمکی دے دی کراچی میں جماعت اسلامی کی سیٹیں مزید بڑھنے لگیں نئے نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی بانویں جماعت اسلامی سبتاسی اور تحریک انصاف چالی سیٹوں پر کامیاب تمام جماعتوں کے ایک دوسرے سے رابطیں پی ٹی آئی کا حافظ نائم کے ساتھ چلنے کا اندیا علی زیدی نے رابطوں کی تصدیق کر دی مینڈیٹ کی چوری نامدور حافظ صاحب قدم پڑھا ہم تمہارے ساتھ ہیں مر نہ ہوگا مر نہ ہوگا در نہ ہوگا در نہ ہوگا سندھ بلدیاتین تخابات کے نتائج مسترہ جماعت اسلامی کا ملک گیر احتجار اسلام آباد اور ملتان میں مظاہرے مینڈیٹ پر ڈاکہ نامنظور کنارے کراچی میں احتجار حافظ نائم کہتے ہیں ابھی تو گمتی پوری کرنی ہے پیپس پارٹی کے ساتھ اتحاد اس کے بعد کی بات ہے ایم پی ایم نے بھی بلدیاتی انتخابات میں دھانگلی پر سوالات اٹھا دیئے وسی مختر نے کہا الیکشن کمیشن اور سندھ حکومت نے مل کر دھانگلی کی ہے یہ الیکشن جس طرح کروایا گیا وہ ایک سیاہ دھبے کی احسیت رکھے گا گان لوگ مہر لگا رہے تھے یہ سب نے دیکھا اگر کسی کو میار بنانے کا حق ہے تو وہ پیپس پارٹی ہے مراد علی شاہ کہتے ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں پیپی نے سب سے زیادہ نشستیں جیتی ہیں دوہزار اٹھارہ میں سسٹم بیٹھ جانے سے نتائج آنے میں سین دن لگے تھے بلدیاتی انتخاب کے نتائج تو چوبیس گھنٹے میں آگئے حیدر آباد میں پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا بلدیہ حیدر آباد کے عوان میں سادہ اکثریت حاصل کر کے میر بنانے کی پوزیشن میں آگئی سجاول، دادو، چندو علایار اور مٹیاری سمیت نختلف شہروں میں بھی پیپلز پارٹی سب کپ لے گئی آرمی چیف کا بلوستان کے علاقوں کا دور آئیس پی آر کے مطابق جنرل آسیم منیر کو آپریشنل تیاریوں اور سیکیورٹی معاملات پر بریسنگ دی گئی آرمی چیف نے کہا بلوستان میں امن آمان کی صورتحال قراب کرنے والے غیر ملکی پنڈڈ دہشت گردوں کے خلاف آپریشنل تیاریاں جاری رکھیں مہنگائی کے سطح عوام پر ایک اور بوجھ نیپرا نے بجوی چار اوپے چھالیس پیسے فری یونٹ اضافے کی منظوری دے اضافہ آرمہ مالی سال کی پہلی سیماحی ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے اضافہ کا اطلاق فروری اور مارش کے بلوں سے لاغو ہوگا ملک میں غیر یقینی کی صورتحال پاکستان سٹاک مارکٹ میں بدکرین مندی ٹریڈنگ کے دوران ساڑھے تیرہ سا سے زائد پوائنٹس کی کمی ہنڈرڈ اینڈیکس ہٹیس ہزار تین سو بیالیس پوائنٹس پر بند ہوا مہنگ میں تہرے قصل کو پانچ سال مکمل امہ رباب چاندیوں کا جاگی دارانہ نظام کے خلاف تحریک کا آغاز کہا جاگیر دارانہ نظام کے خلاف تحریک کو کامیاب ہوتا دیکھ رہی ہوں عدالتوں سے انصاف کی امید سینئر قانوندان لطیف آفریدی سفر دخاق قاطل کا دو روزہ جسمانی ریمان قتل کے خلاف عدالتوں میں بائیک آٹ جاری چیف جسٹس سپریم کورٹ نے قتل کو بڑا نقصان قرار دے دیا ایف بی آر ڈیٹا کیس بول نیوز کے صحافی شاہد اسلم کی زمانت کے لیے درخواست دائر درخواست پیشل جج سینٹرل اسلامباد کی ادارہ پر دائر کی گئی وفاق اور میمبر آئی ٹی ایف بی آر کو فریق بنایا گیا ہے موقف اپنایا ایف آئی اے نے تیرہ جنوری کو حراسط پر لیا مبیان الزمات سے کوئی تعلق ثابت نہیں کیا جا سکتا اور گھرے لو تشدد کا الزام اداکار فیروز خان ساتھی فنکاروں کے خلاف کھل کر میدان میں آگئے قانونی جنگ شروع کر دی فرحان سعید، آسیم اظہر، منا لیمن اور اپنی اہلیہ کو نوٹس بھیجوا دیا موسیقی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے